اسلام سماج یہ نہیں سمجھ پائتا کہ ان لوگوں کو دو منٹ کا کام ہے میں نے تو بولا کہ ایک مسلمان مہندر پال آری کو بنا کر کے دکھا دے یہ اتنے لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں ایک مہندر پال آری کو مسلمان بنا کر کے دکھا دے نہیں بنا سکتے اور ہمارے پڑھے لکھے بچے ان اند بشواسیوں کے چنگل میں کیسے پھت جاتے میں یہ نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ یہ ہمارا پڑھا لکھا بچہ یہ ان کی پڑھنا لکھنا کہاں دھرہ کے دھرہ رہ جاتا ہے کہ ان کو نردتر نہیں کر سکتے مذہبی کتاب جتنے بھی ہیں بشو کے آنگل میں کوئی بھی مذہبی کتاب شانتی نہیں پھیلاتا شانتی نہیں چاہتا ابھی تو مذہب و بیکٹی وشیش کے دوبارہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور قرآن کے چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیتوں میں سے ایک ہزار سے بھی زیادہ آیتیں ہیں جہاں پر غیر مسلموں کو مارو کاٹو لوٹو پیٹو کی باتیں قرآن میں اللہ نے زکیت فرمایا ہے قدارن کے طور پر سورہ انفال آیت نمبر پیسٹھ سورہ توبہ آیت نمبر پانچ یہاں پر اللہ نے صاف شبز میں ذکر فرمایا ہے کہ جب نشید مہنا یعنی پانچ نشید مہنا ہے جس میں لڑائی کرنے کی بات نہیں ہے ابھی پیچھلے دن بھی جب اسامہ بن لادین کی بات باری چل رہی تھی تو اس سماعہ پاکستان والوں نے بھی کہا تھا کہ رمضان کا مہنا ختم ہو جائے تب لڑیں گے تو یہاں پر اسی باتیں کہ ہی ذکر کیا گیا ہے سورہ توبہ کے اندر میں کہ اور نشید مہنا ختم ہونے پر پاپیروں کو جہاں پاں وہی قتل کرو انہیں بندی بنا لو اور روک دو ان کا راستہ جگہ جگہ پر تاپ پر رہو ان کو یادنا دے دے کر کے مارو جب تک وہ مسلمان بننے کا نہ بن جائے اور پشتہ تاپ نہ کرے اور اگر وہ توبہ کر لے نماز پڑے زکاة دے پھر اسے اللہ کے راستے میں چھوڑو اور اللہ رحم کرنے والا مہربان اب اللہ رحم کس پر کیا ایک آدمی کو قتل کروا کر کے اللہ رحم قتل کروا کر کے ہی کرتے ہیں بنا قتل کیے اللہ کا رحم نہیں ہے سورہ توبہ توبہ بھی آیا ہے آیت نمبر چودہ میں فَتْتُلُهُمْ يُعَزِّقُهُمُ اللَّهُ بِعَيْدِهِمْ وَيَحَزُرُهُمْ وَهَذَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُبِينٍ سورہ توبہ آیت نمبر چودہ سورہ توبہ آیت نمبر پیس اللَّذِينَ عَمَنُوا وَجَاهِدُوا وَحَاجِنُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِهِ وَعَنْفُسِهِمْ سورہ توبہ آیت نمبر امتیس قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُعْيُنُوا بِاللَّهِ وَلَا يَوْمِ الْآخِرِ وَيُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَوْدِينَ دِينُ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُوْتِوا الْخِذِيَةَ عَنْيَاتِهُمْ وَهُمْ الصَّاغِرُونَ سورہ توبہ آیت نمبر قرآن کے ساتھ ملکت دیکھ لینا بھائی سورہ توبہ آیت نمبر اِلَّا تَنْفِرُوا وَيُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَ لَكُمْ وَلَا يُحَرُمْنَا شَيَّا وَاللَّهُ عَلَى قُلَّ شَيْنْ قَدِيرٌ یہی ہے کہ مذہبی کتاب مذہب کے پروتک یعنی مذہب کے جنبداتا کو پائے بینا جانے بینا پکڑے بینا کوئی اللہ کو نہیں پا سکتا اور بید میں امتر یہ ہے کہ پرماتمہ کو پانے کیلئے کسی بچولیا کی ضرورت نہیں ہے قرآن بھی اس پر محل لگاتا ہے وَاتِيُ اللَّهُ وَاتِيُ الرَّسُولُ قُلِنْكُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَتَّبِعُونَ وَيَغَفُرُ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ اللَّهُ غَفُرُ رَحِيمُ محمد کو پائے بینا کوئی اللہ کو نہیں پا سکتا ایسا مسیح کو پائے بینا کوئی بوڑ کو نہیں پا سکتا لیکن ہماری ہاں بید کی مانتہ ہے پرماتمہ کو پانے کیلئے دیانم کا پانا ضروری نہیں ہے پرماتمہ کو پانے کیلئے پرماتمہ کا پتا ڈھونڈا جائے اور اسی راستے پر چلتے چلیں تو پرماتمہ کا پانا سمبھ ہے لیکن مذہبی کتاب میں ان سب باتوں کیلئے گنجائش نہیں ہے اس لئے مذہبی کتاب دنیا میں شانتی پھیلانے کے بجائے اشانتی اسی لئے ہے کہ مذہب تو بیکتی وشیش دوارہ چلایا ہوا ہے اور دھرم ایش ورکدت ہوتا ہے جیسا سورج پرکاش دینے میں کسی کے ساتھ بھید رہاں نہیں کرتا لیکن مذہبی کتاب میں سمدر مانوں مادر کے لئے نہیں ہے وہ پٹی کلر ایک جاتی وشیش کے لئے ایک ورگ وشیش کے لئے سمپردائی وشیش کے لئے اور وہ قبل اسلام تک ہی سمیت نہیں ہے اپی تو پشو کے آنگان میں آج جتنے بھی مذہب ہیں جتنے بھی سمپردائی ہیں وہ پٹی کلر ایک جاتی وشیش کے طرح بھی مقاتب ہے وہ سمدر مانوں مادر کے کلیان کیلئے جو میں پہلی بتا چکا ہوں یا کہ مانوں مادر کے کلیان کیلئے یہ خوبی کسی مذہبی گرنٹ میں پایا جانا سمباب نہیں ہے شیمت بھگت گیتا کے جو دنیا میں جو مہا پورش پیدا ہوئے اچھے بہت اچھے لوگ پیدا ہوئے ان لوگوں نے جیسا جیسا اخلاق کیا ویسا ویسا اخلاق دوسرے لوگوں نے بھی اپنی جندگی میں اپنایا وہ جیسا راستہ دکھا دیتے ہیں ساری انسانیت دنیا کے سارے انسان اسی راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں ایسے ہی تھے حجد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دکھائے راستے پر آج کروڑوں کروڑوں انسان چل رہے ہیں جیسا کی ابھی بتایا کہ میں نے پہلے قرآن مجید پڑھا تھا اس لیے پڑھا تھا کہ لوگوں نے میڈیا نے اتحاس نے سب نے ہم کو بتایا کہ اسلام میں ٹریجم ہے میڈیا نے یہاں تک لکھا کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ٹریجم کے لیے لوگوں کو اتصاہیت کرتی ہیں تو میرے من میں آیا کہ میں قرآن مجید پڑھوں اور قرآن مجید کی آیتوں میں مجھے وہ چیت دکھائی دی بدکسمتی سے کہ جس سے لگا کہ اسلام میں ٹریجم ہے کچھ لوگوں کا اخلاق بھی ایسا تھا ہمارے ساتھ جہاں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے یہ ہمارا بھرم تھا وہ اور پکا ہوا اور میں نے کتاب لکھی The History of Islamic Derism اسلام دہشتگردی کا مجھب ہے لیکن بعد میں حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی نے آپ کی جندگی نے میرا نجریہ ہی بدل دیا قرآن مجید کو جب میں نے پڑھا تھا جن آیتوں کو میں نے ٹریجم سے جوڑا تھا حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھنے کے بعد آپ کی صیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے ان آیتوں کا مطلب بلکل الٹا سمجھ میں آیا بلکہ پہلے الٹا سمجھ میں آیا تھا اب سیدھا سمجھ میں آیا پہلے مجھے لگ جن آیتوں کے بارے میں یہ محسوس ہوا تھا کہ یہ دہشتگردی کو بڑھاتی ہیں وہی آیتیں مجھے اب لگیں کہ یہ دہشتگردی کو روکنے کے لئے تھیں اسلام آیا ہی ہے دہشتگردی کو روکنے کے لئے لیکن پوری دنیا میں ایک بحثت دیا جا رہا ہے اسلامیٹریجم کا جو مجھے دہشتگردی کو روکنے کے لئے آیا ہو جس مجھے کو ماننے والوں نے جس سچائی کو ماننے والوں نے دنیا کے سب سے بڑے آتنگوات سب سے بڑی دہشتگردی کو جھیلا ہو اس مجھے کو اس مجھے کے ماننے والوں کو ٹریجم سے جوڑا جائے اس سے بڑی بینصافی اور کوئی نہیں ہو سکتی ایک سمیں جب عرب میں اور عرب کے آس پاس امین اور غریب کا گورے اور کالے کا یہ بڑا بھید بھاؤ تھا لوگ اپنے کالے گلاموں پر ترے ترے کے اتیاجار کرتے تھے گریبوں کو پیسہ ادھار دے کر بھاری بیاج وصولتے تھے لوگوں کو جویں اور شراب کی لتھی جیسا کی ابھی بہت سے حجرات نے بتایا کہ لڑکیاں جندہ گاڑی جاتی تھیں ایک انسان دوسرے انسان سے ہی نہیں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا جھگڑتا رہتا اور ایک دوسرے کو لوٹ پاٹ کرتا رہتا لوگوں کو دنیا بھی جندگی کے سامان پانے کا اتنا لالچ تھا کہ ان سامانوں کو پانے کے لیے وہ دھرم کا کی تجارت کرنے والوں جھاڑ بھوک کرنے والوں اور دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کے بیج بھٹک رہے تھے اندھیر گردی جہالت اتنی تھی کہ ہر قبیلہ ہر کنبہ اپنا الگ الگ دیوتا بنا رہا تھا اپنا الگ الگ خدا بنا رہا تھا تو کوئی اپنے کو ہی خدا یا خدا کا بیٹا بتا رہا تھا تو کوئی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ رہا تھا ایسی جہالت کے بیچ اللہ نے حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ دنیا کے لوگ انسانیت کو جان سکیں قرآن مجید کے سورہ سات آیت نمبر ایک سو ٹھون میں ون فائی بیٹ میں اللہ نے حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدیس دیا کہ اے محمد کہو لوگوں کے کہو دنیا کے لوگوں سے کہو کہ اے لوگوں میں تُم تکی اور اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو جمینوں اور آسمانوں کا بادسہ ہے اس کے سوا کوئی پوجھ نہیں وہی جندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تو اس اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ اور اللہ کے تمام کلام کو یعنی اللہ کے تمام آدیسوں کو مانتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور تاکہ صحیح اور اس کا انسرن کرو تاکہ صحیح راستہ پاؤ حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح راستہ دکھانے کے لیے کوئی نیا راستہ نہیں چُنا جو سناتن راستہ تھا جو صدیو سے چلا آ رہا تھا اسی راست جس کو لوگ بھول گئے تھے اسی کو یاد دلائیا بہت سمیہ سے سنسار کے سب سے پرانے ایش گھنک رگوید میں کہ منڈل سات سوک منڈل سات منڈل سات سوک ایک دسوں میں منتر ہے انڈرم وہ وشتس پری ہوا مہے جنے بھیاہ اسما کم اس تکے والا اے منسیو تم کو اتینت اچیت ہے کہ مجھ پرمیشور کو چھوڑ کر کسی دوسرے دیو کو کبھی مت مانو کیونکہ ایک مجھ پرمیشور کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ایشور نہیں ہے اس کو شاوٹ میں کریے سنشیت میں کریے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ ایک پرمیشور کے سیوا کوئی پوچ نہیں ہے ایک پرمیشور ہی عبادت کے لائق ہے لا الہ الا اللہ اور جو پرمیشور جو اللہ عبادت کرنے کے لائق ہے وہ کیسا ہے وہ نراکار ہے وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا لوگ اپنی ان آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتے وہ ادرش ہے کیوں کی وہ نراکار ہے قرآن مجید کے سورا چھے آیت نمبر 103 مئے ہے کہ نگاہیں اسے نہیں پاسکتی بلکہ وہی نگاہوں کو پا لیتا ہے کینوپنی ست کھنڈ ایک کا چھٹما شلوک ہے یا چکچھو سا نپشیتی این چکچھون سپشیتی تدیو برم تم بیدی نیدم یدودم پاستے اس کو پرمیشور کو اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا بلکہ آنکھیں ہی اس کی سہائتہ سے دیکھتی ہیں اور جس اس الگ الگ ایشور کی لوگ اپاسنا کرتے ہیں وہ ایشور نہیں ہے یہ اپنیشت جو بہت بڑا مہت پون اپنیشت ہے وید کے دو باغ ہیں ایک ہے گیان کانڈ اور دوسرا ہے دوسرے میں دیا ہے کرب کانڈ تو جو ویدوں کا جو سب سے بڑا جو آتما ہے وہ گیان کانڈ ہے اس کو اپنیشت کہتے ہیں تو وید کیا کہہ رہے ہیں کہ جس اس الگ الگ ایشور کی لوگ اپاسنا کرتے ہیں وہ ایشور نہیں ہے ایشور کون ہے وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا بلکہ اس کی سہیتہ سے آنکھیں دیکھتی ہیں وہ نیرہ کار ہے اور جو نیرہ کار ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کی مورتیاں تیسی اور اللہ سبحانہ و تعالی چنوتی دیتے ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی چیلنج کرتے ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 23 اور چوبیس میں اللہ سماری کہتے اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر اگر آپ کو شک ہے تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے مم مجید ہو بہو نہیں قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے اور بلاو اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے اور آپ پیش نہیں کر سکتے پت کن نار اللتی وقود حن ناس وال ہی جار ادت القافرین تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہے انسانوں کو چیلنج کرتے ہے یہ اس وقت دور تھا عربی عدب کا اس وقت عربوں کو ناس تھا اپنی عربی زبان پر اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید نازل کرتے ہے اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہے چیلنج کرتے ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کے طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں مل دی جلتی ہو بہو تو دور کی بات ہے ایک سورہ پیش کرو اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے تین آیتوں کی صرف دس الفاظ بہت لوگوں نے کوشش کی ایک انسان نے بھی کامیہ بھی نہیں پائی اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریبا ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گا ہندو مذہب ہندو دھرم کی کتابیں کیا کہتی ہے خدا کے بارے میں ایک اہم مذہب ہندو مذہب کی ہے اپنیش یہ ہے یہ ہے اپنیش جب ہم اپنیش پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے چندو یا اپنیش میں پاٹ نمبر چھے بھاگ نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں ایک کم ایویدیتیم یہ سانسکرط شلوک ہے جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی دوسرا نہیں ہے لکھا ہوا ہے شویتہ شتارو پانیشد میں نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں جس کے معنی ہے اس بھگوان اس خدا کا کوئی بھی رب نہیں ہے اس خدا اس بھگوان کا کوئی بھی والدین نہیں ہے نہ پتہ ہے نہ مات ہے نہ باپ ہے نہ ماں ہے کوئی بھی رخوالہ نہیں ہے لکھا ہوا ہے شویتہ شتارو پانیشد میں پارٹ نمبر چار میں شلوک نمبر انیس میں نتس پرتیمہ اس تی اس بھگوان اس خدا کی کوئی پینٹنگ یہ سب پرتیمہ کی مانی ہے اس بھگوان اس خدا کا کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے نہ کوئی تصویر ہے نہ کوئی سکلپچر ہے نہ کوئی سٹیچیو ہے نہ کوئی بودھ ہے نہ کوئی پینٹنگ ہے لکھا ہوا ہے بھگوط گیتہ میں جو سب سے زیادہ پڑی جانی والی شلوکہ نمبر بیس میں جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غلط خدا کی پوجا کرتا ہے اور کچھ ترجمہ بھگوط گیتہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بد پرستی کرتا ہے بھگوط گیتہ میں لکھا ہوا ہے پارٹ نمبر دس شلوکہ نمبر تین میں میں بھگوان پیدا نہیں ہوا ہوں میری شروعات نہیں ہیں میں سارے عالموں کا رب ہوں اور سب سے اہم کتاب ہندو دھرم میں ہے وید جب ہم وید پڑھتے ہے یجور وید میں لکھا ہوا ہے پارٹ نمبر 32 منطرہ نمبر تین یا اسمبوتی مپاستے یہ سانسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے اندھاتم اندکار میں پروشنتی داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی پوجا کرتے سانسکرت اسمبوتی کی مپاستے نیچرل کدرتی چیزیں ہوا پانی آگ یجور وید میں لکھا ہوا ہے اندکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں پوچھتے ہیں جیسے کہ ہوا پانی آگ اور آگے لکھا ہوا ہے اور گھور اندکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو سمبوتی کی پوجا کرتے ہیں سمبوتی کی معنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جیسے ٹیبل کرسی بت وغیرہ اگر آپ قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اندکار میں داخل ہو رہے ہیں اگر آپ بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اور گھور اندکار میں داخل ہو رہے ہیں لکھا ہوا ہے ججر وید میں پارٹ نمبر چالیس منطرہ نمبر آٹھ میں اس بھگوان کا کوئی بھی اکس نہیں ہے اور وہ پاک ہے اتھر وید میں آتا ہے یہ اتھر وید اتھر وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر بیس میں پارٹ نمبر ففٹی ایٹ میں منطرہ نمبر تین میں دیو مہا اسی مہان ہے وہ خدا اور سب سے اہم وید ہے رگوید یہ ہے رگوید چاروں ویدوں میں سے سب سے اہم وید ہے رگوید رگوید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر ایک پارٹ نمبر ایک سو چو سٹ منطرہ نمبر چھےالیس میں ایک کم سٹ ویپرہ بہودہ ویدانتے جس کے مانی ہیں ستھ ایک ہے خدا ایک ہے اور سنت انہیں کئی ناموں سے پکارتے ہیں جس کے مانے ہیں ستھ ایکید جس گئی ناموں سے پکارتے ہیں موسیقی